ناظر اکرام لونگ مات سے قبل بڑے دھماکے ہونے لگے پہلی بار انہونی ہو گئی فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس کے بعد دی جی آئی ایس پی آر اور دی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس نے جہاں نیا پینڈورا بوکس کھولا وہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی پریس کانفرنس میں کئی سوالات کے بھر پوری جواب دے دیئے یوں لگ رہا ہے کہ پریس کانفرنس کا جو سلسلہ چل نہیں کر رہا ہے وہ لونگ مارچ کے دوران اور اس کے بعد بھی اسی ترسلسل سے ہوتا رہے گا ناظرین فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس نے جہاں پی ٹی آئی کے لونگ مارچ کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی وہیں فیصل وابڑا کو اس پریس کانفرنس کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا اور سب سے اہم اترین پریس کانفرنس کے سکرپٹ رائٹرز کو بھی لینے کے د پڑ گئے پی ٹی اے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کو پی ٹی وی پر دکھا کر جو غلطی کی گئی اس کا خمیصہ فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس کے دوران سوشل میڈیا پر عوام کی جانب جبکہ صحافیوں کی جانب سے بھی تلق سوالات پر بھوگت نہ پڑ گیا ایک پریس کانفرنس کی ابھی خبریں زیرے گردش تھیں کہ دوسری اہم ترین پریس کانفرنس بھی ہو گئی حیران کون طور پر یہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اکرنی پڑے اور اس میں رجیم چینج آپریشن سائفر اور خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے تفصیلات فرہم کی گئی ارچد شریف کا بھی تذکرہ ہوا ان کے قتل کی تحقیقات کی پیشت کے بارے میں بتایا گیا مگر اہم ترین بات یہ تھی کہ مارٹ میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات نے سب کو حیران کر دیا پھر سائفر کے معاملے پر ایک نئے کھیل کے بارے میں کئی باتیں سامنے آئیں ان دونوں پریس کانفر پریس کانفرنس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اب سرسلی سے تعرف دینا ضروری تھا اہم ترین پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی اے کی کور کمیٹی کے اہم ترین ارکان نے بھی ان تمام سوالات کو نہ صرف جواب دیا بلکہ کئی نئے سوالات کر کے ماحول کو گرما دیا لانگ مات سے قبل پی ٹی اے راکین کی پریس کانفرنس نے خاصا ماحول بدلا ہے سابق وزر خارجہ اور وائس چیئرمند طریق انصاف شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ د دو پریس کانفرنسز ہوئی ان پریس کانفرنسز نے سلجانے کے بجائے مزید معاملہ الجا دیا ہم سمجھتے ہیں کہ نیا پینڈورا بوکس کھول دیا گیا ہے آئین کے تحت ہر ادارے کا کردار اور تائین ہے کل فیصل وارڈا کے پریس کانفرنس ہوئی اور اسے پارٹی نے شوکاز دیا شاہ محمد قریشی نے عصد عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی پولیس سے واضح ہے قانون کے تحت مارچ پور امن ہوگا آئین اور قانون کا احترام کرتے آئیں ہیں اور آئین تھا بھی کرتے رہیں گے پی ٹی اے نے ایک سو چھبیس دن کا دھنا دیا ایک گملہ نہیں ٹوٹا لانگ مارچ میں امن ہوگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایسے بیانیاں نہیں بنایا جس سے پاکستان کے نقصان ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں عدم اس حقام آ چکا ہے ملک میں انتخابات کروانے سے اس حقام آ جائے گا ہم تو خود سیاسی عدم اس حقام کے خواہن ہیں عدم اس حقام ہم نے پیدا نہیں کیا ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں وائس چیئرمن پ پیٹی اے نے سائفر پر بات کرتے کہا کہ سائفر ایک حقیقت تھی ایک حقیقت ہے اور سائفر سفیر کہہ رہا ہے کہ سفارتی تجربے میں ایسی زبان نہیں دیکھی ہم نے سفیر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا کامرہ کا تذکرہ ہوا تو مت سمیت عصد عمر بھی موجود تھے ہمارا ایک نکاتی جنڈا ہے کہ ملک میں انتخابات کروائے جائیں ملک کو دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں اداروں کے مضبوط ہونے سے ملک مضبوط ہوگا تلیکن صاحب کے جنرل سیکرٹی عصد عمر کا کہنا تھا کہ اچھی خبر ہے ادارہ آئین کے دارہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہے ادارے پر تنقید کرنا عمران خان کا آئینی حق ہے عمران خان یقین رکھتے ہیں کہ ملک کے دفاع میں فوج اہم ترین ہے عمران خان نے کبھی چھپ کر ہمسہ ملک جا کر ادارے کے اخلابات نہیں کی عمران خان نے کبھی لندن اور امریکہ جا کر ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی عصد عمر نے کہا کہ عمران خان کی تنقید پر ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کرتے ہوں سوچ بچار کریں کہ ایسے سوتحال کیوں پیدا ہوئی کرپشن پر قابو نہ پایا جائے تو ملک ترقی نہیں کرتے تیریکن صاحب نے ملاقاتوں میں کیا غیر آئینی مطالبہ کیا تھا اس ساری سوتحال میں یہ تو ضرور لگ رہا ہے کہ ملک اس وقت واقعی انحالات سے گھبرایا ہوا ہے جن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے لیکن اتنا مشکل دور ہوگا کبھی کسی پاکستانی نے سوچا بھی نہیں ہے پاکستان کی س رکن منظور پشتی نے ایسے نارے لگوائے کہ آزم نزید تارڈ کو وہاں کھڑے رہنے کی وجہ سے اپنی کرسی سے ہاتھ دونا پڑا آزم نزید تارڈ کے اسطیفے کے پیچھے مبعینہ طور پر آسمہ جہانگی کانفرنس میں ناروں کے لگنے کے بعد کھڑے رہنے کی پداشت میں سزا دی گئے یہ سب کچھ لانگ مارچ سے چند گھنٹے قبل ہو رہا ہے اور ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں مزید کئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں لانگ م دھوٹے اور سچے الزامات بھی لگائے جائیں گے مگر دیکھنا یہ ہے کہ جس لانگ مارچ کو ناکام بنانے جس کو کامیاب بنانے کے لیے دونوں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کامیاب کون ہوتا ہے نظرکہ مدر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی شہید عرشد شریف کے قتل سے لے کر معاملہ سلمان اقبال اور عمران خان تک پہنچنے تک عمران خان کے خلاف سازش کے بیانیے آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتیں اور مارچ میں آرمی چیف کو غیر مہینہ مدد کے لیے ایکسٹینشن دینے کے عمران خان کی پیشکش تک وہوں سے معاملات پر سے پردہ اٹھائے گا یہ پریس کانفرنس عرشد شریف شہید کے جنازے سے دو گھنٹے پہلے اور عمران خان کے لونگ مات سے چوبیس گھنٹے پہلے ہوئی پاکستان کی تاریخ میں یہ ایسی پریس کانفرنس ہی اور اس پریس کانفرنس کے دورست نتائجوں کے تمام تر پہلوں کا جائزہ آج اپنی ویڈیو میں لیں گے ناظر کرام ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ملک بڑے نازوک دو سے گھزرا لیکن اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں تو دل پر پتھر رکھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک اس وقت بڑے ہی نازوک حالات سے گھزرا ڈی جی آئی ایس پی آر ہی نہیں بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ آفیسر ہیں جس نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی میڈیا پر نہیں آئیں گے اور جب سے انہوں نے چارٹ سنبھالا کسی بھی میٹنگ میں ان کے تصویر تک نہیں آئے ایک مرتبہ ایک تصویر کو ایڈٹ تک کیا گیا تاکہ ڈی جی آئی ایس ای کی تصویر منزعام پر نہ آسکے لیکن آج ایسے کیا عوامل تھے کہ انہیں منزعام پر آنا پڑا لیکن دو پارٹس ہیں ایک عرش شریف اور دوسرا لونگ ماج کا بیانیاں آرمی چیز سے معاملات جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ عرش شریف کی موت کے حقائق تک پہنچنا ضروری ہے ڈی جی آئی ایس ای لیٹنٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ عرش شریف کے زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا عرش شریف کے جانے میں ادارے کا کوئی قیدار نہیں اگر ادارہ روکنا چاہتا تو کیا عرش شریف باہت جا سکتا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس ای کا کہنا تھا کہ عرش شریف اور آئی ایس ای کے افسران کے درمیان اچھے تعلقات ہیں عرش شریف کے خاندار میں غازی اور شہید بھی ہیں اور کینیا کے تحقیقات سے حکومت اور ہم مطمئن نہیں تھے اس لیے ہم نے اپنی ٹیم بھیجی ہے امران خان سے لے کر معاملہ سلمان اقبال اور امران خان تک پہنچنے تک پر سے پردہ اٹھائے گیا یہ پریس کانفرنس عرش شریف شہید کے جنازے سے دو گھنٹے پہلے اور امران خان کے لونگ مات سے چوبیس گھنٹے پہلے ہوئی پاکستان کی تاریخ میں یہ ایسی پریس کانفرنس ہی اور اس پریس کانفرنس کے دورست نتائجوں کے تمام تر پہلوں کا جائزہ آج اپنی ویڈیو ملیں گے ناظرکرام ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ملک بڑے نازک دو سے گزرا لیکن اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں تو دل پر پتھر رکھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک اس وقت بڑے ہی نازک حالات سے گزرا ڈی جی آئی ایس پی آر ہی نہیں بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ آفیسر ہیں جس نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی میڈیا پر نہیں آئیں گے اور جب سے انہوں نے چارٹ سنبھالا کسی بھی میٹنگ میں ان کی تصویر تک نہیں آئے ایک مرتبہ تصویر کو ایڈٹ تک کیا گیا تاکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر منظر عام پر نہ آسکے لیکن آج ایسے کیا عوامل تھے کہ انہیں منظر عام پر آنا پڑا لیکن دو پارٹس ہیں ایک عرش شریف اور دوسرا لونگ مارچ کا بیانیاں آرمی چیز سے معاملہ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ عرش شریف کی موت کے حقائق تک پہنچنا ضروری ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ عرش شریف کے زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا عرش شریف کے جانے میں ادارے کا کوئی قیدار نہیں اگر ادارہ روکنا چاہتا تو کیا عرش شریف باہر جا سکتا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا کہنا تھا کہ عرش شریف اور آئی ایس آئی کے افسران کے درمیان اچھے تعلقات تھے عرش شریف کے خاندار میں غاسی اور شہید بھی ہیں اور کینیا کے تحقیقات سے حکومت اور ہم مطمئن نہیں تھے اس لیے ہم نے اپنی ٹیم بھیجی ہے